موسیقی کرونا سے بچاو کیلئے آپ بھی اپنائیں یہ تین اپائے دو غزدوری کا پالن کریں ماسک اور سینسائزر کا پریوگ عوش کریں اپنے ہاتھ اور موں کو ہمیشہ صاف رکھیں جیون کی مہتوپون ٹیگ لائن کے ساتھ بڑھتے ہیں خبروں کی اور نمسکار میں ہو پیندر آئیے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف بستر رینج کے آئی جی سندر راج پی دوارہ نوورش ملن سمارو کا آئیو جن کیا گیا پتر بارتہ میں گنائی پولیس کی اپلاب دیا راشتری راجہ مارگ تیس پرستیت آمہ گڑا چوک میں ہوئی دو واہنوں کی بیچ زبردست ٹک کر ایک کی موت پانچ کھائل بستر آئی سکول ویکسینیشن سینٹر میں ہوا ڈرائی رن ویکسینیشن کی پوری پرکریہ کو کیا گیا پردرشد اور بستر آئی جی سندر آس پی نے دنتے بڑھا زیلے کے مالے باہی تھانے کا کیا اوتھاٹن ہیڈ لائنز کی بعد اب خبر مستار سے بستر رینج کے آئی جی سندر آس پی نے اس تھانی لالباغ میں استحت پولیس کوارڈینیشن سینٹر میں شنیبار کو نو ورش ملن سمارو کا آئیو جن کیا جس میں سبھی سرکشہ بنوں کے اچھ ادھکاریوں کے ساتھ ساتوں زیلوں کے ایس پی اور ان پولیس ادھکاری بھی شامل ہوئے اس دوران آئیوجیت پتر وارتہ میں آئی جی سندر آس پی نے دو ہزار بیس میں پولیس کی اپلپ دھیاں گناتے ہوئے پولیس دوارہ شروع کیے گئے نئے ابھیانوں کے سمبند میں پترکاروں کو جانکاری دی بستر پولیس دوارہ سنیوار کو نو ورش ملن سمارو کا آئیوجن اسثانی لالباغ میں اسثیت پولیس کوارڈینیشن سینٹر میں کیا گیا جہاں بستر آئی جی سندر راج پی نے پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے بیتے ورش پولیس کی اپلپ دھیاں گنای اور رینج کی پولیس کے کاریوں کو سنتوز پرد بتایا انہوں نے کہا کہ پولیس ویشواس، وکاس اور سورکشا کے تریوینی یوزنا کو لے کر کاری کر رہی ہے بستر کے اندرونی کشتروں میں جنتا کے ساتھ مدھر سمبند بھی اسثاپیت ہو رہے ہیں اور اس کا لاب بستر میں سانتی اسثاپیت کرنے میں مل رہا ہے انہوں نے پچھلے چار سال کے اپرادھک آنکڑے پیش کیے اور تلناتماک روپ سے چوری، ڈی پی ایس، اپرہن، آوشیک وستو ادھینیم، دھوکا دھڑی، سہیت ان اپرادھک ماملوں میں کمی وہ سیل بھنگ، لوٹ، بلاتکار، بلوہ، مارپیٹ میں وردھی آنے کی جانکری دی چرچہ کے دوران بستر آئی جی سندر راج پی نے بتایا کہ 2019 میں نقشلیوں کے خلاب رن نیتی میں بڑا بدلاؤ کیا گیا انہوں نے ہمارا فوکس کیمپوں کے جریے نقشلیوں کے خلاب آپریشن لانچ کرنا اور کیمپوں کے جریے علاقے میں وکاس کرنا تھا اس کے بعد ہم نے نئی پلاننگ پر کام کیا ہمیں پتا چلا کہ لوگ نقشلیوں کا سپورٹ ڈر اور ہم سے دوری کی وجہ سے کر رہے ہیں ہمیں ایک بڑی بات پتا چلی کہ گرامین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے کا وکاس ہو انہیں بہتر سکشہ اور علاج بھی ملے اس کے بعد پریوک کے طور پر ہم نے پہلے پوٹالی اور بودلی میں پولیس کیمپ کے پاس ہی راشن کی دکان کھلوائی پہلے یہاں کے گرامینوں کو راشن کے لیے پندرہ سے بیس کلومیٹر کا پیدل سفر تیک کرنا پڑتا تھا لیکن اب لوگوں کو گاؤں میں ہی راشن مل رہا ہے اس کے بعد کچھ کیمپ میں ہم نے گاؤں والوں کے لیے مفت کھانا دبا اور سکشہ بیوستہ کی ہماری اس یوزنہ کا خاص لاب لوگوں کو مل رہا ہے دوہجار اکیس میں ہماری کوشش ہے کی ہمارے سبھی کیمپوں میں نہ صرف نقصال آپریشن بلکہ کی کیمپوں سے لوگوں کا سدھا جڑا ہو اور اس کے لیے کیمپ کو ایک وکاس کے اندر کے روپ میں بھی اسطحفیت کیا جائے گا چھتر کے لوگوں کو مل بھوت سبیدھا اپلوبت کرانے میں بھی کیمپ مدد کرے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اسطحانی ایر راشتری راج مارک تیس پر اسطحط آمہ گوڑا چوک پر ایک جنوری کی رات لگ بھگ دس بجے فورڈ کار اور اسکورپیو کے بیچ زبردست ٹکر ہوئی ہے اسکورپیو سوڑی پیٹرول پمپ کی اور سے رائیپور کی اور جا رہی تھی وہیں کار رائیپور سے جگدلپور کیوں طرف آ رہی تھی اس ٹکر سے فورڈ کار کے سامنے کا حصہ پوری طرح سے شتگرست ہو جگیا ہے وہیں ٹکر کے بعد اسکورپیو بھی پلٹ گئی اس درگھٹنا میں چھے لوگ گھائل ہوئے اور گھائلوں کو وانوں سے نکال کر اپچار کے لیے مہارانی ہسپیٹل بھیجا گیا ہے درگھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس پہنچ گئی اور گھٹنا ستل پر اپستیت لوگوں کی مدد سے پشات وہاں پر اپستیت لوگوں دوارہ سکارپیو وہن کو دھکا دے کر سیدھا کیا گیا جگدلپور نیواسی کارچالک وشتو چند خطری اور سامنے بیٹھے یاتری جیٹ مل خطری کو گمبیر چوٹ لگی ہے وہی کار کے پیچھے سیٹ پر بیٹھی جان کی خطری کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے انہیں اپچار کے لیے مہارانی اسپتال لائیا گیا گمبیر روب سے گھائل دونوں کو رائپور ریفر کیا گیا تھا اپچار کے دوران وشنو چند خطری کی موت ہو گئی وہیں راجنگاؤں سے دنتیوارہ ما دنتیشوری کے درشن کے لیے پہنچے یاتری سکارپیو سے واپس لوٹ رہے تھے سکارپیو میں چار پوروش تین مہلا یاتری سوار تھے راجنگاؤں نیواسی سکارپیو چالک تریلوک ورما کے ساتھ سواری ونائی یادو اور ایک مہلا سواری بھارتی نشارت کو ماملی چوٹ لگی ہے گھائلوں کو اپچار کے لیے مہارانی اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے پرتکش درشیوں کا کہنا ہے کہ سکارپیو کافی ربطار سے جا رہی تھی اور راشتری راجمارگ تیس پرستیت آماغوڑا چوک سے لالبا کی اور آ رہی فورٹ کار کو جبردست ٹکر ماری اور سکارپیو وہاں سڑک کے کنارے پلٹ گئی اور فورٹ کی کار کے پرکھچے اڑ گئے فورٹ کار چالک اور سوار کو پولیس وہاں کے دوارہ اسپتال پہنچایا گیا سکارپیو وہاں میں سوار لوگوں کو باہر نکالا گیا اور انہیں بھی اتار کر مہارانی اسپتال بھیجا گیا گھٹنا ستل پر سٹیٹی کوتوالی پرباری ایمن ساہو اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ کر درگھٹنا گرست وہاں کو سڑک کے کنارے کروایا بستر کی بات جگدلپور پورے دیش کے ساتھ بستر زلے کے تین جگہوں پر کورونا کے ویکسن کو لے کر ڈرائرن کیا گیا اسی کرم میں بستر ہائی سکول میں آئیوجیت ڈرائرن ابھیاز کے دوران کورونا کے سبھی نیوموں کا پالن کرتی ہوئے سواست کرمیوں کا ویکسنیشن کیا گیا بستر زلے کے تینوں ویکسنیشن سینٹر میں کل پچیس سواست کرمیوں کا ویکسنیشن کیا گیا ہے دراصل آج پورے دیش میں کورونا کے ویکسنیشن کو لے کر ڈرائرن کر آیا گیا اور بستر میں بھی ڈرائرن کے لیے تین سینٹرز تیار کیے گئے تھے جس میں ایک دوکہ پال دوسرا ڈھوڑرے پال و تیسرا سینٹر جگدلپور بستر ہائی سکول میں بنایا گیا تھا تینوں ہی سینٹرز میں صبح دس بجے سے دوپہر دو بجے تک ویکسنیشن کو لے کر ڈرائرن کیا گیا اور اس ڈرائرن کیلئے سبھی کرمچاریوں کو ایک دن پہلے ہی رائیپور سے آئے رشوشکوں نے ٹریننگ دیا جس کے بعد آج صبح ڈرائرن کی شروعات ہوئی جس میں سب سے پہلے ویکسنیشن کیلئے آئے پچیس سواست کرمیوں کا ایک ایک کر کے آئی ڈی کارڈ چیک کر ان میں ناموں کو ایک ایک کر کے سبھی کو ویکسن لگانے کے بعد تیس منٹ تک سبھی کو نگرانی ککش میں رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ویکسنیشن کے بعد کسی پرکار کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا پریشانی تو نہیں ہے اس کے بعد سبھی کو گھر بھیج دیا گیا اس بیچ ویکسنیشن سے کوئی دقت ہونے کی ستھیتی میں کیا کرنا ہے اس پر بھی ابھیاس کیا گیا بستر کی باد جگدلپور لوگ ہیں پتچیس ان کا آج ویکسن میں ہی لگا ہوں یہ ہے کہ یہ جو ویکسن ہے سب سے پہلے تو ہیل ڈیپارٹمنٹ کو لگ رہا ہے جس میں پتچیس لسٹڈ ہے تو کورونا کا مطلب یہ محل دیکھتے ہوئے بلکل ان کی پرکریہ سب سے پہلے جو بھی ہیتگرہی آئیں گے وہ سب سے پہلے اپنا ہنٹ سنتائز کریں گے اس کے بعد وہاں پہ ویٹ کریں گے پھر وہاں کے جو کرمی ہے جیسے کی پولیس ادگاری ہے وہ سب سے پہلے ایک جو بھی مطلب ہیتگرہی ہے وہ ان کا آئیڈی سوری پریچے پتر یا آدھار کار اسے ملان کریں گے ایک جو موبائل ایپ کے دوارہ وہ ویریفائی ہوگا ویریفائی ہوگا ویریفائی ہوگا ہونے کے بعد کی ایکشیل میں جب بولا جاگا کہ یہ وہی ہے انسان جو ان کا آئیڈھار کار خوٹو پریچے پتر یہ سب پریفائی کرنے کے بعد جب تک پھر وہ ایپ ہم کو مطلب وہ نہیں کرے گا مطلب آئیڈنٹیفائی نہیں کرے گا کہ یہ وہی مطلب جو لگانے آئے ہیں وہ اس کے بعد پھر ویقشن لگے گی ان کو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں سیٹا تو ویقشن لگنے کے بعد ویقشن لگا رہی ہو تو میں بھی سب سے پہلے ہم سانٹائز کروں گی اور یہ دھیان رکھوں گی کہ اگلا جو ویقشن لگانے آئے ہیں ویقشن وہ مارکس پہنے ہیں یا نہیں میرے نام ورشا برمن سٹاپ نرسو آربن پی ایسی سے آپ کو ویقشن لگتے ہیں یہ جی کیا کچھ دکھت یا پھر پریشانی نہیں اب تک تو ایسے کچھ پریشانی مجھے نہیں لگ رہا ہے اور جو ویوستہ ہیں ہاں ہاں سب چیزیں مطلب پورے ویوستیت ہیں سب چیز پہلن ہو رہے ہیں ننتیبوڑا میں نئے سال کے موقع پر بستر آئی جی سندر راج پی نے مالے باہی تھانے کا ادھگھٹن کیا آئی جی نے بتایا کہ جلد ہی آس پاس کے علاقوں میں بنیادی صوبیتھائیں اپلاد دکر آئی جائیں گی بستر آئی جی سندر راج پی نے مالے باہی تھانے کا ادھگھٹن کیا اس تھانے کے ادھگھٹن کے ساتھ ہی اندیرہ بستر آئی جی سندر راج پی نے بتایا کہ جلد ہی آس پاس کے علاقوں میں بنیادی صوبیتھائیں اپلاد کرائی جائے گی جس سے آس پاس کے کشیتروں کا وکاس ہو اور مکھ دھارہ سے بھٹ کے لوگ مکھ دھارہ میں جڑ کر گاؤں کا وکاس کر سکیں اس موقع پر دنتیوڑا ایس پی ابھیشیق پللب نے بتایا کہ نئے سال دو ہزار اکیس میں پہلا تھانہ مالے باہی میں ہی کھولا گیا ہے اس تھانے کے کھلنے سے اندیرہ باتی و گڑلا ندی کے آس پاس آنے والے تیرہ گرامینوں کو فائدہ ملے گا گرامینوں نے بتایا کہ پہلے انہیں تھانے میں شکایت درز کرانے پیتالیس کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا لیکن مالے باہی تھانہ کھلنے سے آس پاس کے لوگوں کو نشت ہی فائدہ ہوا ہے گرامینوں نے یہ بھی بتایا کہ تھانہ کھلنے سے پولیس کے پرتی ان کا وشواس بڑھا ہے اس سممند میں جانکاری دیتے ہوئے دنتیوڑا پولیس ادھیک شک ابھیشیق پللب نے کہا یہ پہلا پولیس تھانہ جو کھلا ہے مالے باہی نام سے کھلا گیا ہے اندرہواتی اور گڑھرا ندی کے آس پاس آنے والے جو تیڑا گاؤں ہیں جسے مالے باہی بودلی کچھنار ایرپون ٹیٹم پاویل پوسوال سلے پال ہڑے کوڑر پیچھے کوڑر امنی دھار اور کچھنار کے لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا پہلے ان کو یہاں سے مارڈون پیتاریس کلومیٹر گھن کے جانا پڑتا تھا اس کیمپ کے کھنے سے گرامینوں میں پولیس کے بھروسہ بڑھے گا اور اسی ورس دو ہزار اکیس میں ہمیں پوری امید ہے کہ پلی بارسور روڈ کو پوری طرح سے جورا جائے گا اور یہ سارے گاؤں جگدرپور سے تنتیوارہ سے اور نارائنپور تین جنوں سے جل پائیں گے بریک پر جانے سے پہلے ہماری اور نگر نگم پرشازن کی ایک اپیل جگدرپور نگر نگم پرشازن نے شہر کے سبھی ویبسائیوں سے اپیل کی ہے کہ یاد آیات ویبستہ کو سوچارو روپ سے سنچالت کرنے کے لیے اپنے دکان کے سامنے ویبستت روپ سے وہن رکھیں انواشک روڈ جام نہ کریں ساحتی پرتیبندھت پلاسٹک کا پریوگ نہ کریں اور نہیں دکان کی کچرے کو روڈ اور نالی میں پھیکیں کچرہ ڈور ٹو ڈور وہن میں ڈال کر شہر کو سوخش رکھنے میں سہوک کریں انہی باتوں کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور اہم خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے بستر کی با سفر جگتگڑا سے جگدلپور کا نتنہی کروٹ لیتا شہر ہمارا چوک چاورہوں سے ہوتا ہوا وکاس کی گاتھائے گڑتا بستر ہمارا کئی رنگوں سے سرابور کتنی ہی کہانیوں کو سمیتے کہیں وکاس کے سوپان تو کہیں سرکاری دعوے اور ان کا سچ آتنگ سے دہلتے جنگل زمین اور جیون ساحس اور دھیری سے کروٹ لیتی زندگی راجلیتی کی چو سر کے جانے انجانے داؤں دیوستہ کی خوبی کمی اور کھامی خوبصورت نظارے اب ہوگی ہر بات ہمارے ساتھ بستر کی بات بریک کے بات آپ کا سواگت ہے آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی اور بستر سانسد دیپک بیج اور چترکوٹ ویدھائک راجمن بنجام نے بسترواسیوں کو نئے سال میں ڈیم کی سوگات دی ہے اور کوڑینار سٹاپ ڈیم کا بھومی پوجن جلس انسادھن ویبھاگ دوارہ بنائے جا رہے کوڑینار گاؤں کے پاس سٹاپ ڈیم کا بھومی پوجن کرنے پہنچے سانسد اور چترکوٹ ویدھائک راجمن بنجام ایک چالیس دشملوں چار شنے لاکھ اور چھے سٹ دشملوں پانچ لاکھ کے لاغت سے بننے والے ڈیم سے کشتر میں ویعافت پانی کی سمسیا سے ستھانی گرامینوں کو نزاد ملے گی ساتھ ہی کھیتی کاریوں میں بھی کسانوں کو سہلیت ملے گی اس موقع پر بستر سانسد نے کہا کہ مکھے منتری بھوپیش بھگیل کی سوچ ہے کہ جل کو بچایا جائے تاکہ پی جل وکرشی کاریوں میں پانی کی کمی نہ ہو سکے آنے والے جل سنکٹ کو دیکھتے ہوئے جل بچاؤ کے لیے باندھ بنانا ضروری ہے ویدھائیق جگدلپور اور سنسدی سچیو ریکشن جین سپریبار وردھاشرم اور دیوڑا مندر میں کشت روگیوں کے بیچ پہنچے نو ورش کے اوسر پر جگدلپور ویدھائیق سپریبار وردھاشرم اور کشت روگیوں کے آشرم پہنچے اور وردھ ماتاوں اور کشت روگیوں کو کمبل وطرت کیا اس کے پہشات ریکشن جین اوڑیسہ سیما پر دیوڑا مندر پہنچے اور پوجہ ارچنا کر کشت روگیوں کو کشت روگیوں کو کمبل وطرت کیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس شب اوسر پر آپ لوگوں کے بیچ آ کر مجھے ہمیشہ ایک نئی امید اور امنگ ملتی ہے اس لئے آپ لوگوں کے مد ہی میں ہر شب اوسر پر سپریبار آتا رہتا ہوں اور آگے بھی آتا رہوں گا بڑھتے ہے اگلی خبر کی طرف بستر پولیس نے سال دو ہزار بیس میں ایک سو ستیاسی اور روپیوں کے پاس نو ہزار آٹھ سو کلو گرام سے ادھ کا عوید گانجا جبت کیا ہے جس کو بستر میں کل قیمت چار کروڑ نبی لاکھ روپیہ کی گئی ہے تو وہیں انتر راشتری قیمت پچاس کروڑ سے بھی ادھ ہے بستر پولیس نے اوڑیس راج سے بستر ہوتے ہوئے انے راج میں دیکھتے ہوئے بستر پولیس اب نئی رڑی تیار کر رہی ہے اور گانجا پریبان کرنے والے واہن چالک اور واہن کو تو گانجا کے ساتھ جبت کیا جاتا تھا پر اب اوڑیس پولیس کے ساتھ سمن وی ستھاپت کر وہاں چالک واہن وہ گانجا سمیت گانجا بیچنے والے پر بھی کاروائی ہو سکے تاکہ گانجے کی سپلائی ہی بند ہو سکے اور مادک پدارتوں کو باجار میں آنے سے روکا جا سکے آئیے سنتے ہیں بستر اسپی دیپک جھا نے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جتے بھی کیس تھے اس میں لوگوں نے ان کے آدھار پہ ٹھنگل ٹھنگل انٹیلینس کے آدھار پہ ہم لوگوں نے جو سورس ہے جسے ایک سرپنج تھا اس کو ہم لوگوں نے گرفتار گرفتار کیا جو کہ مور دن ہنڈر کیس میں سپلائی پرپورٹی کو ان ایجنس کے ساتھ سمان میں ستھابیت کر ہم پریاز کریں گے گئی پرثم دن فاپنی برد اکشاپور کے بیچ میچ شبھارم سے پورو سنس پترید آشش مصر نے چھکا مار کر شروعات کی میچ کے پرثم پرسکار پچاس ہزار اور دوتی پرسکار پچیس ہزار رکھا گیا ہے ساتھ ہی انع آکر شک انام بھی دی جائے گی ٹورنمنٹ آئیو جت کرنے میں راج سرکار کے دشا نردیش کوویڈ نائنٹین کا انوپالن کیا جا رہا ہے ٹرائبز کے دوارہ آدیواسی کلا کو بڑھا دینے کے لئے ان کے دوارہ نرمیت ویبھن پرکار کے سامانوں کو قرأ کیا جاتا ہے اور اسے بازار میں بیج کر سبھی کلا کلا کار کو آرث مدد دی جاتی ہے ٹرائبز کے دوارہ آدیواسی کلا 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 کار کے جانے کا کار نرنتر چلتا رہا لیکن بازار میں اس کا وکرأ کم ہونے چلتے اب وہاں کے کرمچاریوں کو وکرأ کا لکش دیا جا رہا ہے جس کے چلتے اب گرمچاری وفن بازاروں میں پہنچ کر پرچار واہن کے مادھیم سے سامان وکرأ کر رہے ہیں اس سامن میں جانکاری دیتے ہوئے سنستہ کے ویجیندر سنگھ نے ہمیں بتایا جتنا زیادہ سے زیادہ سیل ہو ہمارا ٹرائیب سوپ کا سوروم بھی ہے اور ہم جگے جگے موبائل وین کے جرئیے جو ہے جیسے زیادہ تر لوگوں کو پتا چلے اور جیسے ان کا اتفاد کا پیسہ پہنچے پورا جو ہے جیسے ہم کو آدیس ملتا ہے جتنا نیامیت خبروں کیلئے آپ ہم سے یوٹیوب سے بھی جو سکتے ہمارا پتا ہے بستر کی بات جگدل پور اس چینل کو آپ اوش سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ تک سیدھے پہنچ سکے انہی باتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک نظر پھر سے بستر رینج کے آئی جی سندر راج پی دوارہ نوورش ملن سمارہ کا آئیو جن کیا گیا پتر بارتہ میں گنائی پولیس کی اوپ لب دیا راشتری راج مارگ تیس پریست آمہ گڑا چوک میں ہوئی دو باہنوں کی بیچ زبردست چکر ایک کی موت پانچ خیل بستر آئی سکول ویکسینیشن سینٹر میں ہوا ڈرائی رن ویکسینیشن کی پوری پرکریہ کو کیا گیا پردرش اور بستر آئی جی سندر آس پی نے دنت بڑا زیلے کے مالے باہی موسیقی